بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام نیکو ویورز آرشی ویلوگ کچن مکنیڈ ایسپی کے ساتھ تبارہ سے حاضر ہیں اور آج ہم بنانے ہیں دہی بڑا دہی بڑا بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ یہ جو بھلا ہے یا بڑا کہہ لیں اس کو بنانے کے لیے میں تو ماش کی دال اور موکی دال لے رہی ہوں ماش کی دال بھگو کے رکھی ویجی ہم نے تین گھنٹے پہلے یہ ایک پیالی کے قریب ہے یہ ایک پاؤ کے قریب ہو گئی اور یہ آدھی پیالی ہے تو آدھا پاؤں گیا اور یہ موکی دال ہے اس کو بھی ہم نے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے باقی جو چیزیں ہمیں چاہیے آدھا چمچ سکھ مرچ کا پاؤڈر آدھا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کے قریب زیرہ اور ون ان فور تی سپون مطلب چوچھائی چمچ کے قریب ہم نے ایچ وائم دیا ہے اس کے گیسٹ کے لیے تو ساتھ میں ہم یہ تین ہاری مرچی ہیں جن کو ہم نے کٹ کے رکھا ہوئے یہ بھی ہم اس کے شامل کرنے ہوں گے اب ہم اس طرح سے بلندر کے اندر یہ جو ماش کی دال ہے اب ہم اس کو اندر ڈالتے ہیں تاکہ ان سب کا پیسٹ بنا سکے تاکہ اندر تاکہ اندر تاکہ اندر ملتے ہیں تاکہ اندر دیکھیں اس طرح سے اوائل ہلکی آنچ پر رکھیں بلوں کا پیسٹ ہے اور ان کے آنچ میں بہت ہلکی ہے یہ دیکھیں ہم بہت ہم کیا جوانی تاکہ اندر نعم اور موسیقا 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 اور پھر ہم ان سے ان کو دہی اور مسائلے میں ڈالتے ہیں جی ویویرز ہم نے بھولوں کو پانی میں رکھتی ہے وہ جب تک بھیگ رہے ہیں یعنی کہ نرم ہو رہے ہیں تو ہم دہی میں چیزیں مکس کر لیتی ہیں آدھا کلو سے زیادہ یہ دہی ہے ہماری اس میں ہم نے یہ سرکہ اور نمک والے جو پیاز ہیں یہ ہم نے بنا کر رکھیں کرنچ پیاز یہ ہم آدھی پیالی کے قریب ہیں یہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں یہ ہم ڈاگتے ہیں ساتھ میں ہم یہ دھنیا ڈال رہے ہیں دو چمچ کے قریب دو چمچ کے قریب ہم نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے ساتھ میں یہ ہمارے پاس دین ہری مرچے ہیں جن کو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو یہ اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ سپائسی ہو جائے گی اور یہ آدھا کپ کے قریب ہمارے پاس بلگو بھی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے شامل کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دو ٹماٹر ہیں چاپ کر دیتے ہیں ایک کپ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں جب تک ہمارے جو بھلیں ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے پاس مکس ہو چکا ہے یہ ہم نے پہلے سے بھوکے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اب ہم اس کو اس طرح سے نچوڑ کے ان کا پانی اس طرح سے نچوڑ کے یہ دیکھیں ویورز یہ پانی ہم نے نچوڑا اور یہ ہم نے اس کے اندر ٹپ دیتے ہیں اس طرح سے نچوڑ کے یہ اس طرح سے ہو جائیں گے پانی نکلنے کے بعد نرم ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو اس میں ڈال دینا ہے اب یہ ہے اب اس کو فریض میں رکھتے ہیں تاکہ دو گھنٹے کے لئے نہ رم ہو جائیں اور کہ یہ ٹھنٹے ہو جائیں گے کافی تب آپ اس کو سر کرنا آفداری ٹائم یہ بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کو فریش میں رکھ لیتے ہیں ہمارے دیکھ لے جوہنا ہمارے دہی بڑھے جوہاں وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اور اب آپ ان کے اوپر چاٹ مسالے کے ساتھ ان کو سر کروائیں تھوڑا تھوڑا سا آپ اس طرح سپرنگل کر دیں تو اور یہ جوہنا بہت مزے کے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ